جی ہاں جناب تمام خوبصورت سماتوں کو صلاحمایوں کا چاہت بھرا محبت بھرا اور خلوص بھرا سلام اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے چاہنے والے سرانے والے سب ٹک ٹاکو خیریت سے ہو مزی میں ہو ییس this is a tarot night اور آج ہم کوشش کریں گے because mercury retrograde چل رہا ہے it's still under process چیزیں کافی delay ہو رہی ہیں chaos ہے things are not happening the way we wanted to happen لائف is not happening like the way we want to be happen بہت سی چیزیں ہیں جو اپنی مرضی کے خلاف ہو رہی ہیں کیا اور چل رہا ہے but still we have to get through this retrograde and اس سال کے جو retrogrades ہیں hello مشو how are you yes you are the first man اور اس سال کے جو retrogrades ہیں وہ اور سالوں کے مقابلے میں کافی ورست ہیں means ان کا افیکٹ جو ہے وہ ہماری لائف میں کافی ورس طریقے سے اور کافی ایڈورس طریقے سے اثر ہو رہا ہے so yeah but still we will get through this whole journey and hi homie how are you hey everyone things are really not going according to our way but anyways جو بھی ہوگا وہ کیا ہے نا کہ جب آپ کو یہ پتا ہو گیا بنانے والے نے بنایا ہے اب وہ جہاں بھی لے کر جا رہا ہے ہماری مرضی ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر ہماری مرضی نہیں ہو رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے ویسے بھی ہم نے اپنی مرضیاں کر کے کون سے پہاڑ چکل لینے ہیں ہم نے اپنی مرضی کر کے یا اپنی اپنی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں وہ اس کی بھی تو guarantee نہیں ہے نا life doesn't come with any guarantees in life کہ اگر ہم کچھ کریں اور اس کا result اچھا نکلا ہے تو اچھی بات ہے اگر ہم کچھ نہ کریں کچھ کریں اور اس کا result اچھا نہ نکلے تو بھی ہم کیا ہی اکھار لگتے ہیں زندگی کا تو مجھے تو ایسا ٹائم ایک ٹائم پر شروع شروع میں تھوڑا سا مسئلہ لگتا ہے کہ نہیں چیزیں according to us نہیں ہو رہی ہیں according to how we want نہیں ہو رہی ہیں لیکن پھر ایک ٹائم پر آ کر thank you بلال لیکن ایک ٹائم پر آ کر آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یار اگر ہم جو چاہتے ہیں اگر ویسا ہو بھی رہا تھا جو اب تک ہم نے کیا اکھار لیا زندگی میں جو اگر اب جیسا ہو جو اگر ہماری مرضی کے مطابق اگر نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو چلو کر اللہ کی مرضی پر چل کے دیکھ لیتے ہیں چلو اس سے تو ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا I just don't want to live my mother anymore I just don't want to live with anyone anymore not with me anymore because this is retrograde or it's not just me it's not just you it's everyone around me I've talked to my friends they are going through hell تو والتفاہ کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کا غم دیکھ کے انسان کو ڈھارس ملتی کہ اچھا یار ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہی صرف تڑپ رہے ہیں باقی تو سارے خوش ہیں the other side is always greener seems like greener but seriously جب آپ دوسروں کا کھول کے حال دیکھتے ہیں تو آپ کو سکون آتا ہے ایک طرح سے کہ okay fine it's not just me who is suffering چلو دنیا میں سارے ہی سفر کر رہے ہیں so I don't mind when everyone is suffering so it's okay you just gotta be patient اور خدا نہ خواستہ پھر آپ کو صرف اپنی یہ دیکھنی پڑتے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کٹھن مسیبت تو نہیں آئی بھی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس پہ بھی اس سر پہ چڑھ سیریسلی بلال سیریسلی that's wonderful چلیں جی بھائی ہم بھی کسی کی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہم بھی کسی کے چہرے پر مسکرہ آرٹ بکھرنے کا باعث بن سکتے ہیں مرنہ آج کل تو آئینا دیکھ کے بھی خوشی نہیں ہوتی ہے ہیتنا بورا ہاتھ جل رہا ہے مطلب the person جو میں سمجھتی ہوں میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں I'm the most positive person on the earth مطلب میری mental state بھی ایسی ہو رہی ہے کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں یہ unseen کا پردہ پاڑ کے کہیں نکل جاؤ so yeah and most of the people are finding the way to suicide let me tell you one thing no matter how hard life is no matter how life is taking you to worse always believe کہ آپ کے بنانے والے نے آپ کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی آثرا کوئی نہ کوئی سہارا کوئی نہ کوئی خوشی آگے رکھی ہوگی اگر آپ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں اور you know یہ retrograde کیوں اتنا زیادہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس retrograde میں سب سے زیادہ تناؤ آپ کے ہارٹ اور آپ کے مائنڈ پر آ رہا ہے this retrograde ابھی تک مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ باہر سے کوئی ایسی مسئیبت آ رہی ہے یہ retrograde اس لیے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کے اپنے اندر کے belief systems جو ہیں وہ shaken up ہو رہے ہیں آپ کے اپنے اندر کے جو old self ہیں وہ shaken up ہو رہے ہیں مطلب آپ جن belief systems کے ساتھ جیتے رہے ہیں کہ یار بس یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا تو اب ایسے نہیں چلے گا بھائی most of the times i feel like good کھالا کا character کھالا your new drama اچھا ہے thank you so much and i hope that you guys like my new drama suicide option نہیں بھائی میں try کر چکا ہوں ایک قدم کی دوری پر اگر come back میرا اور یقین مانو اللہ has blessed me a lot more than i am having some limited expectations for future ٹھیک ہے یار وہ کیا ہے نا کے وقت کیسا بھی ہو ہس کے کاٹ لیتے ہیں اب کیا فرق پڑتا ہے پہلی اپیسوڈ تو already آ چکی ہے you can watch ایک تیری چاہت کے بات اچھا ویشو don't worry something is coming up for you اور کافی چاہے دنیا لاکھ چاہے تمہارے دل کی خوشی کے آڑے آ جائے لیکن وہ خوشی تمہیں مل کے رہے گی don't you worry your heart is gonna open up you you're gonna be happy تمہارے پاس اپنی لائف میں اتنی خوشی آ جائے گی کہ تمہیں یہ جو ابھی چیزیں تمہیں تنگ کر رہی ہیں نا ان چیزوں سے تمہیں problem میں نہیں ہوگی اچھا جی امی کی شادی کب ہوگی آج تو میں اپنی بھی دیکھنے والی ہوں بس جو غصہ چڑھا مجھے لگ رہا غصے میں شادی کرنی پڑی کیونکہ نارمل mindset میں تو نہیں ہوگی میرے شادی اچھا جی امی کے باد آپ کا دیکھتے ہیں کیونکہ میرے مجھے کیونکہ مجھے دیکھتے بدواز اچھا جی امی کی شادی یار آپ تو شادی مجھے لگی نہیں رہ کیا آپ کرنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو مجھے نہیں لگتا تم بہت زیادہ self 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 secured انسان ہو کیا آپ سٹل شوٹ کریں ہاں ہاں سارے شوٹ تمہاری شادی تو نہیں مجھے نظر آرہی ہے تمہارا گوڈ ٹائم مجھے نظر آرہی شادی is very unhealthy کیوں unhealthy ہے تمہارے لئے تم کسی ماضی کی situation پر hold on کر کے بیٹھے ہو like you wanted to marry someone اور تم میں اندر تک اندر سے تمہیں ایسے لگتا ہے کہ نہیں تمہاری شادی نہیں مجھے نظر آرہی تمہیں اپنی شادی والی healing کرنی پڑے گئے انکہ تمہاری جو یہ کیا ہے یہ کس کا phone آرہا hello walaikumsalam take care بیٹھا آپ نہ اندر والے office میں بات کرو آپ نے studio میں call کی میں اس وقت live تو آپ کو بتا دے چلیں کہ آپ کو اپنی دل کو اپنی شادی والی feel کو heal کرنا پڑے گا اس کے بغیر مجھے شادی ہوتے میں نظر نہیں آرہی ہے اور جب تک آپ اس کو heal نہیں کرو گے یار کچھ بھی نہیں نظر آرہ تمہاری شادی کو لے کر آئی بہت میجر لائف کے چینجی آرہی بہت خوش آرہی ہے بہت تمہاری سیکیوریٹی آرہی بہت پیسہ آرہ ہے لیکن مجھے آپ کی شادی نہیں نظر آرہی بہت شادی کو لے کر کچھ ہے جو do i need a child or i just want to prove my parents that i can raise a child better than them don't go beyond your limitation سے بہار جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ابھی you need to grow you need to like um اپنے اوپر توجہ دو ابھی you don't need to work on someone بھائی میرا پورا بتانا ہے you are very close to every single point so اچانک سے تمہیں healing کی ضرورت بہت ڈیپ 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 ڈیلنگ کی ضرورت بتا تودیا you are doubtful تم جب بھی کسی لڑکی سے شادی کرنے سوچتے ہو تم ڈاوٹ ہو جاتے ہو کہ نہیں 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 پتہ نہیں یہ ٹھیک رہے گی نہیں رہے گی اور تم ہر بار بھاگ جاتے ہو کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک ہوگا but this time if you really want to get married دیکھو شادی کر لیں اس سے پہلے کہ آپ کی ٹھیک نا رائیٹ پر شادی کر لیں ما بھا ٹھیک کرتے ہیں time پر شادی کر دیتے شادیاں وہ ہی نبتی ہیں اور وہ ہی چلتی ہیں یہ جو سیان پتی کی عمر میں آکے اور پیسہ کمانے کے چکر میں آپ اپنی شادیاں ڈیلے کرتے ہے اور پھر سمجھدار ہونے کے بعد شادیاں ساتھ بھی خوش رہ سکتے ہو اور تب مجھے تمہاری یہ شادی والی لیکن اندر سے تم شادی کر بھی خوش نہیں رہو گئے اس کے ساتھ وہ بچاری بس اپنے آپ میں رہے گی شادی والی انرجی کے ساتھ اندر سے تمہارے شادی والی فیلنگ مجھ سے لگ رہا کل ہو جس کے ساتھ کرنی تھی وہ ٹائم نکل گیا ہے تو اب بس شادی تمہارے لیے ایک دنیا دکھاوے والی چیز ہی رہ جائے گی تو اگر صرف دنیا دکھاوے کی شادی کرنی ہے تو تم پھر ہر بار اس کو ڈیلے کر دیتے ہو کہ دنیا دکھاوے کرنی ہے تو چلوٹی کے بات میں کر لیں گے اچھا جی عمر شاہ کیا کہہ رہے ہیں عمر شاہ کا کیا سوال ہے کیا آپ سٹیل شوٹ کریں گے عمر شاہ آپ کی دیٹ ور تو مل گئی ہے لیکن کیا دیکھوں میں آپ کے شادی کے کارڈ کو دیکھو سنی میں اپنے کارڈ ہمارے پاس کون عدی عدی رات بلال سید میں لے جا رہی ہوں آپ گانے کی طرف اور بلال سید اوکی جناب ہم واپس آگئے ہیں اپنے شو میں اس کا نام ہے سلو جن سن یہ میں ہم کر رہے ہر تس مخار کی کریئر ریڈنگ تو آپ کے کریئر میں کوئی بہت رہا ہے نیو بگنگ ہے suddenly آپ کو ریلیز ہو کا ون فائن دے کہ یار this is something اور پیر پاس جیسا نہیں رہا ہے and you're gonna love this new energy new chapter this new mindset these new rewards this new direction and you're gonna love it you're gonna happy you're gonna be happy you're gonna be like like اگر ابھی نہیں ہو رہا تو just so just hold your horses اچھ جی نیم آج کچھ کمار سانو کے گانا نہیں سنا سکتی نہیں سنا سکتی عمر شاہ تو اچھ جی اور کیا رہے جی ون 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 سلام دعا ہو جاتی ہے ون 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 می اقسم کا دیکھتے ہیں کہ ان کی financial اور health issues کب ٹھیک ہوں گے آپ نے مجھ اپنا year نہیں بتایا 5 august 5 august 5 august صرف 5 august ہے اچھا آپ کی تو بردے لیو لیو کے لئے بڑا اچھا season چل رہا کیونکہ آپ کی تو بردے بھی ابھی گز رہے چلے لیو ان کے financial issues آپ کی financial issues کچھ طورے سے crisis میں رہے ہیں آئی can see بچ وہ crisis ختم ہونا والے ہیں واو you're gonna be happy اور overnight آپ کو اسے دگھے گا کہ one fine day for another week ایک ہفتہ اور سبر کر جائیں آئم یا something like this 8 دن یا 8 مہینہ آئٹھ دن اور سبر کر جائیں so you're gonna feel like کچھ بدل گیا ہے کچھ بدل گیا ہے آپ کی زندگی میں yes you have lost کوئی loss ہوا ہے آپ کا major loss ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک نیو بیگننگ کرنی ہے لیکن جو major loss ہوا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے نہیں وہ کوئی سیپا تھا جو اللہ نے آپ سے دور ہی رکھ دیا but don't you worry آپ پہلے سے بھی زیادہ پہر زیمہداریوں میں کافی زیادہ but ہیلتھ آپ آہستہ آہستہ آپ کی رکاوری کی طرف آرہی ہے اور کافی اپنے آپ کو پول اپ کیا ہے کہ نہیں یار یہ زندگی کی چھوٹی 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 ہوں یا بڑی ہوں جو بھی انسان کے اوپر حوی نہیں چاہیے جو وہ مجھے بہتر ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے اور اب آپ کی ہی ہی ہوگی کیونکہ آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں you're gonna be happy and you're gonna be secure it was one sided for me in that relationship it's okay one sided relationship sucks ma'am اچھ I wish I would be dead I can literally handle grave pain rather living in this world یا بعض ایسے لگتا ہے جینے سے اچھا مر نہ لگتا ہے بعض ایسے ہی لگتا ہے دل چاہتا ہے کاش ہم زندہ ہی نہ ہوتے کاش ہمارے بنانے والے نے ہمیں بنایا ہی نہ ہوتا ایسے خیالات سن کر اللہ مرح ہستا ہی ہوگا کہ دیکھو ذرا مسیبتیں ان کو ڈال دیتا ہوں تو ان کی باتیں سنو ذرا ہم تو مر بھی نہیں سکتے ہم تو جی بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے ہم تو مر بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے ہم کیا کریں ہم کسی قابل ہم صرف محنت کر سکتے ہوں اور انتظار کر سکتے ہیں کہ اللہ مہربان ابھی ہیں براڈ پر how can i ازلیو best hardness my natural strength to overcome my challenge attract abundance in the coming months okay i wish taking our own life would be halal yeah I wish it to okay i prayed a lot is not healing my wounds don't worry بلکہ ابھی تو زخم چھڑنے کا ٹائم ہے ابھی ہیلنگ نہیں آئے گی ہیلنگ آئے گی کوئی بات نہیں حوصلہ رکھئے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی عمر شاہ کا کریئر دیکھتے ہیں عمر شاہ آپ کے کریئر میں کوئی بہت ہی کوئی عجیب سا اور دل خراش سا موڑ ہے بہت ہی انہیلڈی لوگوں میں اور انہیلڈی انرجیز میں اور انہیلڈی کسی سیچویشن میں آپ فسے میں ہیں جس نے آپ کو بہت ڈسہٹرن کر دیا ہے اور آپ کو لیڈ گو کرنے کی ضرورت ہے یہ دوست پیپل اوف اللہ یہ کھانے کی خوشبو مجھے دیوانہ بنا رہے ہیں میرے تلچارہ میں سب چھوڑوں بس چا کے کھانا کھالوں اچھا جی تو آپ کو لیڈ گو کرنے کی ضرورت ہے یہ جو پین آپ لے رہے ہیں یہ بہت انہیلڈی ہے آپ کے لیے and it is not going to help you you are dead you're dead your career is dead but but there is always a beginning but you have to start a new career you have to start a new way practically آپ کو کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے یہ پرانے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں i don't know what you are doing what are you up to and what you were doing but i can see this has been really unhealthy and this has been like really disheartening for you اور آپ کو نہیں ابتدا کرنے پڑے گی اور یہ نئی ابتدا جو ہے وہ آپ کو بہت ڈیپ ڈاؤن بہت پینفول بہت سٹریس کے ساتھ سٹارٹ کرنا پڑے گا اور اس پین کے اندر سے ڈوب کہ اپنا کرر دوبارہ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا سٹار بننے کے لیے آپ کو درد کا ملنا ضرور ہے تو وہ درد آپ کو مل چکا ہے now make something out of this pain چیزیں بہت رک رک کے تمہارے لیے سٹارٹ ہو رہی ہیں but then there is a fire where there is a will there is a way now it's time کہ تمہاری اپنی جو passion ہے وہ کتنا strong ہے towards your career یا towards your things تو اب اللہ تمہاری ہی سنے گا یا تمہاری محنت دیکھے گا تمہاری لگن دیکھے گا اور تمہارا vision دیکھے گا جتنا تمہارا vision strong ہوگا جتنا تم اپنے اندر اس درد کو لے کر سکون میں آتے جاؤگے جتنا اس درد کے ساتھ رہ کر جینا سیکھتے چلے جاؤگے اتنا تمہارے لیے یہ جو یہ جو ہے نا یہ time اچھا ہونا سکو گا i can understand man this is so hard i prayed a lot instead of getting healed i am getting more pain and more tough درد اتنا بڑھاتا ہے اللہ کے ایک وقت پہ آکے وہی درد دوا بن جاتا ہے تو اس لئے don't you worry اچھا جی فراز آزم کو بھی دیکھتے ہیں می وریشہ اچھا وریشہ وریشہ آپ کو بھی دیکھتے ہیں لیکن پہلے میں فراز آزم کو دیکھ لوں انہوں نے کافی دیر سے مجھے بھی جا ہوا ہے بچہ جی فراز کیا کہہ رہے ہیں فراز آپ کی date of birthday 11 feb are you Aquarius اکے 1997 اچھا جی اس reading کے بعد میں جاؤں گی گانے پر but i do keep on reading your cards اور کافی tension والے cards نکلائیں اس لڑکے کے مجھے تو tension ہو رہی ہے بھائی میرے سے تو نہ کسی کی tension دیکھی جاتی ہے اور نہ tension لی جاتی اور نہ دی جاتی ہے میرا بس چلتا تو میں تو سب کسان میں دیکھ سکتی ہوں میں کسمت بنا نہیں سکتی ہوں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ورنہ ہر کسی کے ماں باپ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ہاتھ میں اگر ہماری کسمت ہوتی تو ہماری کسمتیں بڑی اچھی ہوتی لیکن کوئی بات نہیں اب کیا کہنے بنانے والے نے پچھ تو بنایا ہی ہوگا اپنی کسمت سے کبھی بھی نالا نہ ہوا کرے اچھا جی فراز آزم کو دیکھتے ہیں کہ فراز آزم کیا کہہ رہے ہیں کیا دیکھوں آپ نے تو مجھے کچھ بتایا نہیں ہے کہ آپ کا کیا دیکھوں تو میں اوورال دیکھ رہے ہوں آپ کا ہارٹ اوپن ہوا وہاں ہے کسی طرف you want to be successful you want to be rich you want to be happy آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے secure ہو جائیں financially اور آپ ہو رہے ہیں اور آپ اس کی محنت بھی کر رہے ہیں آپ کے cycle آپ کے patterns آپ کی life change ہو رہی ہے and then I can see کہ یونیورس بھی آپ کا ساتھ دے رہی ہے پر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے مزید اپنے آپ سے بہتر سے بہتر چیزیں کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ چیزوں کو اور زیادہ بہتری کے ساتھ آگے لے کر جا سکتے ہیں suddenly آپ کو realize ہوگا کوئی خوشی ملنے حالی آپ کے لئے کوئی اچانک یہ جو آپ آپ کو سکتے ہیں اچانک ایک دن آئے گا اور اور آئیے گا آپ کو لگے گا oh اچانک ایک دن آئے گا oh I can do things differently oh this is my new life oh this is something this and then everything starts happening around you like چیز طرح سے آپ چہا spear ہیں so it's good for you کےwen عور it's raining in lahore I want happiness and success like we can't raise voice for ourselves یا بہترین آئیم کیا جانتا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کریئر کیا رہنے والا ہے کریئر تو مجھے تمہارا چائی نظر آ رہا ہے چلنج ہم باپس آ رہے ہیں مجھے ہمارے ہیں جب وہاں پاک کریئے ہیں پاک کریئے ہیں کریئر آپ کا نظر آرہا ہے کہ کریئر میں کچھ بھائی کوئی محنت ہے بہت شدید کوئی محنت کرنی پڑے گی کچھ مسئلہ مسائل ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آرہے ہیں اور نظر بھی آرہے ہیں اور آپ اس کو ریزولد بھی کر سکتی ہیں میں تھوڑا سا آپ کو کیا ہے نا حسل کرنی پڑے گی کریئر کو لے کر تھوڑی سی آپ کو مار دھور کرنی پڑے گی آپ کو سمجھ آرہے ہیں کہ یا اتنی آسانی سے میرا کریئر اوپر کی طرف میں جائے گا ڈیر آر پیپل آراؤنڈ جو ڈیر آر پیپل آراؤنڈ جو ڈیر سیکسس جو آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہیں اچھا جی ہم واپس آگئے ہیں اپنے شو میں جس کا نام ہے slow jams yes this is me راد واران سے دو بجے تک رہتا اپنا مرا ساتھ اور ہوتی ہے feels like we're going through hell then why would you stop in hell if it's going through hell then just keep going look how positive اچھا yeah yeah please okay okay اچھا جی یہ تو ہو گئیں آج کی ریڈنگز اور اب مجھے لگنے والی لگ گئی ہے بہت چھدید بھوک اور جب مجھے بھوک لگتی ہے تو i'm not a nice person so اب جو ہے وہ ریڈنگز کا سیشن کتم ہے آج کے لئے اب لوگوں سے ملکات ہوگی اب منڈے کو اور منڈے کو نیکسٹ ویک سے ہم اپنی ریگلر ٹیرور ریڈنگ سیشن کریں گے نلنے تیرا آج رومانٹک آنے سننے کا میرا بیلکو کوئی رادہ نہیں ہے کوئی نہ لے کر آیا اپنے رومانٹک گانے بولے تو کیا بولے چلنج دکھی گانا سننے کا بھی میرا کوئی رادہ نہیں ہے اور یہ شام پھر نہیں آئے گی چلنج یہ سنتے ہیں جی ہاں جناب اسی کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ یہ ہوا چاہتا ہے ختم رکھے گا اپنا ڈیر سارا خیال کیونکہ منڈے کو ہوگی پھر سے ملاقات تاڈا گوڈ نائن شبہ خیر اور you can stay tuned to میرا فم because i am leaving you with some really nice melodies so bye-bye this is میرا فم 1 7.4